موسیقی گرینڈ ہیلتھ آلائنس سی ایم ہاؤس کی جانب مارچ پولیس ان ایکشن درجنوں ہیلتھ ورکرز گرفتار لیڈیز اور جینٹس شامل ڈاکٹر محبوب اجاز کلیری سمیت متدر رہنما گرفتار ہیلتھ ملازمین پر پولیس کا وارٹر کینن کا استعمال کئی زخمی سن بھر سے آئے ہوئے ہیلتھ ملازمین سن سیکیٹریٹ پیپرز اسکوائر پر دھنہ دیئے ہوئے تھے آج ہیلتھ آلائنس کے رہنماوں نے سی ایم ہاؤس جانے کے لیے موف کیا تو پولیس ایکشن میں آگئی ہیلتھ ملازمین پر پولیس کا لاتھی چارج اور وارٹر کینن کا استعمال ہم اس کی کو جو سمت جاتی ہیں سندھ گورمنٹ کا حصہ ہیں ہم ان کے بچے ہیں ہم ان کے فیملی ہیں ہیلتھ دپارٹمنٹ کا حصہ ہیں ہم ساری ہیلتھ کو چلا رہے ہیں مجھے حیرانگی ہے کہ آپ لوگ ایک کمیٹی بنا رہے ہو ڈی سی اور ایس پی نے ہمیں وارٹسپ کر کے وہاں بلا کے کاس سر یہ نوٹفیکیشن آ گیا آپ کے جو لوگ گرفتار تھے وہ ہم نے چھوڑ دیئے اب آپ بھلے سندھ سیکیٹڈ میں جو آپ کا دھرنا تھا آپ وہاں جا کے بھلے بیٹھے اور ہم ان کی بات کو یقین مان کے ہم نے وہاں دھرنا ختم کیا جیسے ہی لوگ اٹھے اور کچھ لوگ آگے چلے گئے لیڈیز آگے چلی گئی تو پیچھے جتنے بھی ہمارے میل تھے ملازمین ان پر پانی لگایا اور ان سب کو گرفتار کیا گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے رہنما ڈاکٹر محبوب نوناری اجاز کلیری سمیت متدی رہنماوں اور درجنوں افراد زیر حراست لے لئے گئے جنہیں مختلف تھانوں میں پہنچا دیا گیا گورنمنٹ لاو کالیچ چوک سمیت پیپل سکوائر چوک میدانے جنگ بنا رہا ہیلتھ ملازمین لیڈیز وارٹر کینن کے سامنے بڑی دیر تک کھڑی رہی جبکہ لیڈیز پولیس نے درجنوں ہیلتھ ورکرز لیڈیز کو گھسیٹ کر پولیس وین میں ڈالا کئی پولیس اہلکاروں سمیت ہیلتھ ورکرز زخمی بھی ہو گئے جبکہ پولیس کی بھاری نفری نے بلاخر پیپل سکوائر چوک اور گورنمنٹ لاو کالیچ کے سامنے کا علاقہ خالی کروا لیا منتشر ہونے والے لشکر نے پریس کلب پر پراو ڈال دیا اور تین گھنٹے کا گورنمنٹ کو ٹائم دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم سے بات چیت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ آپ لوگ موو ہو جائیں اور لاو کالیچ کا روڈ کیلئر کر دیں جس پر رہنماؤں نے واپس پیپل سکوائر سن سیکیٹریٹ کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا اور موو ہو ہی رہے تھے کہ پولیس نے حلہ بول دیا وارٹر کینن کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے رہنماؤں سمیت درجنوں لیڈیز اور جینٹس ورکرز کو تشدد کر کے گرفتار کر لیا گیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا اگر تین گھنٹے کے اندر اندر ہمارے رہنماؤں کو چھوڑا نہیں گیا تو سین بھر کی امرجنسی کو بھی بند کر دیا جائے گا ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے عورتوں کے کپڑے تک تھاڑ دیئے گئے ہیں ہم اب پیر سے ہمارے حقوق کے لیے مزید تیز احتجاج اور سی ایم ہاؤس طاقت کے ساتھ جائیں گے ہمارے حوصلے اور مضبوط ہوئے ہیں اب تک کی موصول ہونے والی تازہ ترین صورتحال کے مطابق کراچی پولیس نے گرفتار تمام عورتوں کو چھوڑ دیا ہے جبکہ تمام مرد حضرات اب بھی پولیس کی تحویل میں موجود ہیں ہم ہاسپیٹل کے سیلسز کو ویڈراؤ کریں اور تمام لوگ گھن سے اپنی اسپیٹل سے نکلیں کراچی سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں ہم گرینڈ ہیلت آلائنز کی پوری قیادت ارہیسٹ ہو چکی ہیں پولیس نے جس طرح کی تشدد کی ہیں ذرائع کے مطابق دس کے قریب لیڈیز پولیس کانسٹیبلز نے جینا اسپیٹال سے ایم ایلو حاصل کر لیے ہیں اور ایک میڈیکل سٹاپ نے پولیس کی جانب سے کیے جانے والے تشدد کا ایم ایلو حاصل کر لیا ہے موسیقی